احمد سلمان کا question ہے دیکھیں co-workers ہوں یا آپ کے سکول کے اندر کوئی class fellows ہوں یا آپ کی فیملی کے اندر ایسے لوگ ہوں جو مشکل ہوتے ہیں ان کو deal کرنے کی تین طریقے ہیں پوری دنیا کی theories ہمیں یہ پڑھاتی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بلکل ignore کریں ان سے علیدہ ہو جائیں اسے بھی مسئلہ کا حال نہیں ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ engage کریں اور لڑائی کرنا شروع کر دیں وہ بھی مسئلہ کا حال نہیں ہوگا بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ engagement کر کے collaborate کریں conflict کی بدائے collaborate کریں اور ایسے حال کی طرف آئیں جس میں win-win situation ہو دونوں کی شویب تیمور صاحب پوچھتے ہیں how do you deal with all the red tape and low productivity from your subordinates اچھا یہ subordinates کیا پورے کے پورے سرکاری میکموں میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ red tapism ہے ہمارے سرکار کے اصول ایسے بلے ہوئے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کو ہم نے record کرنا ہے اور وہ record ایسے کرنا ہے کہ کل کو اس کا audit ہو سکے اگر آپ نے record نہیں کیا تو یہ بہت بڑی violation ہو جاتی ہے جب آپ نے ہر چیز record کرنی ہے ہر چیز paper پہ لے کے آنی ہے اس کا record بنانا ہے اس کی file بنانی ہے تو پھر red tape آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ لال فیتہ اور یہ کام لمبا ہو جاتا ہے میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں کہ مجھے بار بار constant follow up کرنا پڑتا ہے تو بیسٹ طریقہ یہ یہ کہ جو bosses ہیں وہ constant follow up کریں constant monitoring کریں اور ایک system بنائیں جس میں یہ کام کم سے کام ہو جائے نادان پرندہ پوچھتے ہیں do you think there should be a probation period for civil servants in which they are trained well تو probation period تو ہمارا ہے ہی ہے نا ہر civil servant جو ہے اس کی probation period start ہو جاتا ہے جیسے وہ امتحان پاس کر کے allocate ہوتا ہے اس کا probation period start ہو جاتا ہے اور وہ تقریباً دو سال تک چلتا ہے پہلے آپ کو تمام civil servants کو ایک academy میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی civil service academy lahore جہاں پہ آپ کی common training ہوتی ہے journal economics کی اوپر religion کی اوپر politics کی اوپر تھوڑے بہت stats پڑھا دیتے ہیں بغیرہ بغیرہ اس کے بعد special training ہوتی ہے تو ہم already ہر grade میں ایک سے دو سال تک probation پہ رہتے ہیں وسیم علی توری صاحب پوچھتے ہیں why most of the civil servants consider themselves as officers not servants مجھے یہ بتائیں کہ civil servants اپنے آپ کو officers سمجھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں جو teachers ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو doctors ہیں اگر آپ سرکار کے ہسپتال ہو جائیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں آپ بینک کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ سے پوچھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں unfortunately یہ جو feudal culture ہے یہ colonial culture ہے یہ ہمارے اندر اتنا سسٹم میں رچ بس گیا ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی power ہے وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ صرف civil servants میں نہیں ہے اچھے لوگ بھی ہر طرف ہیں برے لوگ بھی ہر طرف ہیں personally میں اپنے آپ کو ہمیشہ عوام کا servant ہی سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں عوام کے مسائل حل کروں کوئی boss نہ بنوں یہ سید کیٹی ہیں یہ پوچھتے ہیں دیکھیں کسی بھی officer سے ملنے کے لیے آپ کو کوئی سفارش نہیں چاہیے ہوتی یہ تو ہمارے سسٹم نے ایسے بنا لیا ہوا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کی پوائنٹمنٹ لینی ہے ہم نے سفارش کرانی ہے ہم نے پرنسپل سے ملنے ہم نے سفارش کرانی ہے ہم یہ سفارش culture کو بالکل اگنور کریں ڈی سی اور ایسی سارے سی ایس ایس کے officers ہوتے ہیں پی سی ایس کے officers ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں دونوں طرف چانس ہے بیس طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے office میں چلے تھے ہیں office میں ملاقات نہیں ہو سکتی تو آپ ایک letter بنا کے دے سکتے ہیں جو آپ ان کو as an application چھوڑ سکتے ہیں نہیں تو آپ tutor پہ tag کر سکتے ہیں نہیں تو prime minister کا portal بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور نہیں تو اور نہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے staff کے پاس جائیں appointment لے لیں اور جس time کی بھی appointment ملتی ہے ان سے جا کے ملنے فروغ شہزاد صاحب پوچھتے ہیں یہ dunkt about strategies کیوں استعمال کی جاتی ہیں جو civil servants ان کی طرف سے دیکھیں یہ سرکار کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ officers جو ہیں بجائے اس کے کہ مسئلے کا حل کریں core issue کریں وہ کہتے ہیں ہم اپنا time pass کریں ہم نے سال ایک میں transfer ہو جانا ہے اور ہم نے آگے نکل جانا ہے اب یہ تو ذہنیت کی بات ہے غلط بات ہے اور یہ نہیں کرنا چاہی اس کو discourage کرنا چاہی یہ جو superior officers ہیں جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے management supervision کرنی ہے جیسے میں ہوتا تھا تو میں پوری طرح انشور کرتا تھا کہ مسئلے کو ایک دفعہ حل کریں یہ اپنا time pass کر کے اس کو elongate نہ کریں یہ جو dunkt about policies ہیں اس کے لئے کوئی special subject پڑھایا جاتا ہے CSS میں کوئی course کرایا جاتا ہے یار بلکل بھی نہیں میں جب CSS pass کر گیا CSS کے courses برا کر کے جب میں field میں گیا تو کسی نے مجھے کہا کیا رہا ہے سنے آپ کو corruption پڑھائی جاتی ہے میں نے کہا یار یہ میرے ہاتھ دیکھو اللہ کا واسطہ ہے کوئی ہمیں کوئی کہتا ہے جی آپ کی گردن میں سریعہ ڈال دیا جاتا ہے میں نے کہا یہ دیکھو میں گردن پوری پوری ہلا سکتا ہوں کوئی سریعہ نہیں ہوتا یہ میں بار بار لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ یار یہ جو mindset ہے نا یہ صرف civil services میں نہیں ہے یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے کچھ اچھے لوگ ہیں جو نہیں کرتے کچھ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے اور کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو کہیں پہ بھی آپ بٹھا دیں وہ بادشاہ کی مشہور سٹوری ہے کہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تمہیں لہریں گننی ہے اس نے اس کو پر بھی ٹیکس لگانا شروع کر دیا تھا تو یہ mentality کی بات ہے اس کا civil service سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے بڑی ناجائز بات ہے اسی سے related سوال ہے کہ جب ایک civil servant training کر کے باہر آتا ہے تو سنے اس کے behavior میں ایسی تبدیلی آجاتی ہے کہ وہ جب قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اٹھنا نہیں ہے later or later or اس میں کہاں تک سے چاہیے یار ایسا بلکل بھی ایسی بات یار training total جو ہماری training ہوتی ہے ہماری بڑی rigorous آج کلومہ خود بھی training سے گزر رہا ہوں اور ہماری training کے اندر ہم نے research based topics ملتے ہیں آپ بتائیں پاکستان کی sports کیسے بڑھائی جا سکتی ہیں پاکستان میں IT کیسے علاج جا سکتی ہے commerce کیسے improve کی جا سکتی ہے foreign policy کی کیا مسائل ہیں training کے اندر attitudinal changes کوئی کن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ آپ کی personal upbringing آپ کے حالات آپ کو ایسے کر دیتے ہیں barcaf کچھ ایسے system کے faults ہیں یہ میں مانتا ہوں ہمارے system کے ایسے faults ہیں کہ ایک officer کو اگر وہ اپنا behavior بہت زیادہ polite کر دے تو پھر لوگ اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں تو اس لئے ایک balance رکھنا پڑتا ہے اور جو یہ balance رکھ لیتا ہے وہ پھر کامیاب افسر ہوتا ہے اچھے یہ سلمین انساری ہیں یہ پوچھتی ہیں how do you serve the people when the orders of the regening government whoever that may be are may be contrary to what the people need دیکھیں کئی دفعہ ہماری بھی jobs میں ایسا کام آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے directions آ رہی ہوتی ہیں وہ ہماری عقل کے مطابق عوام کے مفاد کی خلاف ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں ایک کام ہے اور حکومت کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہ کریں اس طرح ایک perspective یہ ہوتا ہے کہ عوام سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ان کا فائدہ ہے اس میں جیسے عوام چاہتی تھی کہ کرونا کے اندر blockdowns نہ لگائیں اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو government کی directions ہیں اگر وہ قانون کے مطابق ہیں آپ نے ان کو follow کرنا ہے تو اگر کئی دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غیر قانونی direction ہے وہ آپ نے follow نہیں کرنی ہوتی سپریم کورٹ کے بھی اس کے اوپر orders ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی orders ہیں آپ پھر بھی follow کرتے ہیں تو پھر یہ آپ غلط کرتے ہیں کشمالہ ٹھیک ہے یہ question کر رہی ہیں how do civil servants in hectic postings maintain work life balance اور اگر اوپر سے وہ شادی شدہ ہوں تو مسئلہ اور بھی زیادہ ہے تو پہلے تو آپ مجھ یہ بتائینا ہے کہ یہ میری شادی کی balance ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے anyway it's coming to the point issue یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں sportsman کا بھی یہی کام ہوتا ہے اس نے اپنا passionately کام کرنا ہے army officers بھی field میں کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح civil servants بھی ایک mission کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنی family life enjoy کرنی ہے تو یار آپ business کر لیں اب اگر آپ اس field میں آگے ہیں جس میں آپ نے 100% دینی ہوتی ہے لیکن civil service میں بھی بہت سارے ہمارے پاس margin ہوتے ہیں کبھی آپ ڈی سی ہوتے ہیں کبھی آپ نہیں جیسے آج کل میں training کر رہا ہوں میرے پاس time ہو جاتا ہے میں شام کو اپنی family کے ساتھ time گزارتا ہوں اس کے بعد کوئی tough assignment آ جائے گی اس پر time نہیں ہوگا تو یوں ہمارا balance ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو انسان کی اپنی quality ہے کہ وہ کیسے اپنی timing کرے اپنا discipline کرے یہاں پہ تو لوگ ہیں وہ تین تین گھنٹے social media پہ waste کر دیتے ہیں تو آپ ان کو کہیں اپنا social media کا time کم کریں اور family کا time improve کریں اچھے question ہے کہ جو ڈی سی ہوتے ہیں ان کے جو immediate boss ہوتے ہیں وہ chief commissioner ہوتے ہیں تو یہ کون سی بھلا ہے chief commissioner جو ہوتے ہیں گھر کے باہر chief commissioner کوئی اور ہوتا ہے گھر کے اندر chief commissioner کوئی اور ہوتا ہے وہ سب کوئی پتہ گیا میرے والد صاحب جب ایس پی تھے جب میرے والد صاحب ایس پی تھے تو سب بھی میری والدہ کو کہتے ہیں کہ ایس ایس پی صاحبہ یہ ہیں یہ بات اور ہے لیکن actually commissioner وہ ہوتا ہے جس کے نیچے بہت سارے deputy commissioner ہوتے ہیں اور deputy commissioner کا supervisory officer commissioner ہوتا ہے اور اسلامباد کا جو commissioner ہے اس کو chief commissioner کہتے ہیں کیونکہ وہ chief secretary کی powers بھی exercise کرتا ہے محمد فہد ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ہمارے وہ عوام سے tax کا پیسہ collect کرتے ہیں لیکن جو policies ہیں اس کی implementation نہیں ہے تو عوام کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے اتنا بھاری taxes دینے کے باوجود ہاں یہ آپ کا سوال صحیح ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے پاکستان کے اندر policies ٹھیک نہیں بنتی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ policies تو بہت ساری بنی ہوئی ہیں ان کی implementation نہیں ہوتی implementation challenges پاکستان میں بہت بڑے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ writ of the state challenge ہوتی ہر جگہ for example حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے کہ ہر بندہ property کے اندر invest کرے پوری دنیا کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ لوگ property میں invest نہیں کرتے ہیں manufacturing sector میں کرتے ہیں تو حکومت پاکستان نے decide کیا کہ ہم property sector کے اوپر tax لگا دیتے ہیں انہوں نے tax لگایا پاکستان کے تمام property dealer سڑکوں پہ آگے چار دن انہوں نے حتجاج کیا حکومت نے کہا کہ آرہ اب یہ حتجاج ہے مار تو سکتے نہیں چلو کہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو یوں یہ policy کی implementation میں بہت سارے hurdles ہیں for example ایک policy ہے کہ ہم نے کوڑور اور بو درخت لگانے لیکن اس کے لیے funds نہیں ہیں اگر funds مل جائے تو اتنی nurseryیاں نہیں ہیں جو اتنے درخت پروپ کر سکیں یا اتنی research نہیں ہے کہ وہ اتنی seeds لے سکیں کیونکہ درخت کو لگانا مسئلہ نہیں اس کی nurseryng مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی issues آتے رہتے ہیں اور یہ میں اس بات سے agree کرتا ہوں the force bhti سوال کرتے ہیں what would you be doing with your life if you weren't a civil servant اگر میں CSS officer نہ ہوتا تو اب میں اگر اپنی life میں دیکھوں تو جب میں نے engineering کی engineering کرنے کے بعد اگر میں CSS نہ کرتا تو میں شاید engineer ہوتا پھر اس سے پہلے اگر میں دیکھوں engineering کرنے سے پہلے جب میں FSC کر رہا تھا cad college میں تھا تو اس زمانے میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں engineering نہیں کروں گا تو میں army میں سلجھوں گا لیکن میرا آج کی جو youth ہے اور اب اگر مجھے موقع ملے میں دوبارہ آؤں تو میں نہ civil service کروں گا یا نوکری کروں گا میں کوئی business کروں گا اپنا startup کروں گا اور best یہ ہوگا کہ میں کوئی IT based اپنا کوئی venture کروں جس میں میں پاکستان کے اندر ایسی چیزیں develop کر کے اس کی services باہر کے ملک میں دوں اور پاکستان میں پیسہ بھی لے کے آؤں آپ جب DC اسلامباد تھے سب سے مشکل صورتحال آپ کے سامنے کیا آئی یار covid میرے خال سے ایسی صورتحال تھی جس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا میرے ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں تھا میرے گھر میں بھی اندازہ نہیں تھا ڈیلی جانا ڈیلی جا کے quarantine کو establish کرنا لوگوں کو وہاں پہ shift کرنا اور ان سے interaction کرنے کے بعد ڈرنا بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے مر جانا ہے زندہ رہنا ہے پھر گھر میں آنا گھر میں آ کے وہ اپنے کپڑے لیدہ کمرے میں اتارنا پھر shower لینا پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا مطلب وہ بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا ہم پہ اور تمام اتظامیاں پہ اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل سے ہمیں گزارا ایک تھوڑا پرسنل سوال ہے یہ cloud burst کا ایک معاملہ چلا تھا یہ کیا مسئلہ تھا اچھا دی ای لیون کے اندر بارش ہوئی اور بارش کے ٹائم پر ایک دیوار ٹوٹی اور unfortunately ایک death ہو گئی ہم بھی وہاں پر پہنچے ہم نے جب اس کی inquiry کرنا شروع کی اسی ٹائم گھنٹے کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو بارش ہوئی ہے وہ سو میلی میٹر سے زیادہ ہوئی ہے سو میلی میٹر سے بارش اگر کہیں بھی کہیں آپ دیکھیں کر ایس اند وغیرہ میں تو سکسٹی میلی میٹر بھی ہوئی ہے اور اتنا برا حال تھا سلام آباد میں فرس ٹائم ہنڈر میلی میٹر کی بارش ایک گھنٹے میں اندر ہوئی تو اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں تو ہم کہتے ہیں cloud burst لیکن جو میٹ ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے کہا نہیں جی یہ cloud burst نہیں ہے یہ torrential rain ہے اب اس کا ہوا یہ کہ لوگ یہ بھول گئے کہ سلاب کیوں آیا دیوار کیوں ٹوٹی کون ذمہ دار ہے لوگ اس بحث میں پڑ گئے اور کہ جی یہ cloud burst تھا یا نہیں تھا تو بسیکلی اس کی یہی کہانی ہے وہ تھا یا نہیں تھا میں تو کہہ رہا ہوں cloud burst تھا مومنہ کا question ہے جی most commonly asked what is the salary of a civil servant یار میری تنخواہ سے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دیکھیں civil servant کو جو تنخواہ ملتی ہے گم ملتی ہے grade 19 کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھیں تقریباً دو لاکھ کے قریب salary ملتی ہے آج کل executive balances وارہ بھی ہیں لیکن یہ salary جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کو ملتی ہے یعنی کہ پہلے جب تک وہ service کرتا ہے پھر جب وہ retire ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو ملتی رہتی ہے اور پھر اگر وہ مر جاتا ہے اور اس کی بیوی زندہ رہتی ہے تو جب تک بیوی فوت نہیں ہوتی اس کو بھی کچھ نہ کچھ مولیوٹس ملتے رہتے ہیں تو civil servant کی salary جو نا ہے یہ salary والا یہ نوکری وہ نہیں ہے جس میں آپ salary کے آتے ہیں یہ نوکری وہ ہے جس میں آپ آتے ہیں ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور اس لیے اس میں salary کا اتنا خیال کرنا ہے ایکے 47 کی طرف سے question ہے why do you choose to be a civil servant are you doing well what you said you will do after becoming a civil servant یار میں نے civil service اس لیے choose کی تھی میرے والد صاحب civil service میں تھے اور مجھے احساس تھا کہ یہ نوکری کس طرح کی ہوتی ہے تیاری کے مواقع بھی تھے پھر آگے امتحان دیا امتحان میں پاس بھی ہو گیا لیکن مین مقصد civil service میں آنے کا یہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بڑی کم age میں leadership کی positions بلتی ہیں اور ان positions پہ پہنچ کے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں گندہ کام بھی کر سکتے ہیں اور majority اچھا کام نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں میرا اپنا experience یہ ہے کہ ایک اچھا civil servant جو ہے نا وہ ایک ایسی جو آتا ہے تحصیل میں ایک ایس پی آتا ہے یا ایک foreign service کا ایک بچہ ہے یا ایک auditor آتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں جاتا ہے وہ بہت زیادہ immense کام کرتے ہیں بہت شاید کسی private sector میں اتنا اچھا کام نہ ہو رہا ہو جتنا civil servants کرتے ہیں لیکن اور اس طرح کے اتنے مسائل ہیں systems کے issues ہیں capacity's کے بھی issues ہیں resources کے issues ہیں عوام کے اپنے بھی بڑے issues ہیں ہمارا کلچر بھی ایسا ہے لوگ بھی ایسے ہیں پھر حکومت کے اندر بھی uncertainty's کی وجہ سے پھر یہ policies implement نہیں ہو سکتی یہ سوہیب علائی اور حسنات مغل کا question ہے انگریزوں کا دیا گیا یہ افسر شاہی کا فرسودہ نظام کب تبدیل کیا جائے گا 75 سالوں سے آج تک اس افسر شاہی جو حقیقی طور پر ملک کی باغ دور سنبالتے ہیں نے ملک کو دیا ہی کیا ہے یار یہ دیکھیں انڈیا میں بھی یہی نظام ہے اور بنگلہ دش میں بھی یہی نظام ہے اور وہ دنیا کے بہترین ملکوں میں سے بنتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ایک myth بنائی گئی ہے کہ انگریزوں نے یہ نظام دیا دیکھیں پاکستان کو پارلیمنٹ کس نے دیا ہے انگریز نے دیا ہے تو پارلیمنٹ کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جمہوریت دے دی اور ہمیں تو بادشاہ ہی ہونا چاہیے تھا آج بھی مغل بادشاہ ہی ہوتے ہماری فوج کس نے دیا ہے انگریز نے دیا ہے ہماری عدلیہ کس نے دیا ہے ہماری عدلیہ کے فیصلے کس میں ہوتے ہیں وہ انگریز نے دیا ہے ہماری ریل بیز کس نے دیا ہے ہمارا نہری نظام کس نے دیا ہے ہماری ہر چیز جو کولنیزیشن آف لینڈز ہوئی ہے اگر کلچر بنا ہے وہ ساری انگریز ہی دیکھے گئے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کے لیے انگریز نے دیا ہے افسر شاہی ہے تو بکواسی ایک آگومنٹ ہے اب آپ کا یہ سوال آگیا ہے کہ یہ بدلی کیوں نہیں ہے تو بھائی یہ تو پاکستان جب 1948 میں آیا ہے یہ بدل چکی تھی 1948 میں آتے ساتھ ہی قادیعظم کے کئی ایسے فرمودات ہیں اس کے اندر بڑی چینجز ہونا چروع ہوئی 1962 میں all together اس کو چینج کر دیا گیا municipal services ان فارم کر دی اور 1973 کے کانسٹوشن میں تو جو انگریز کی civil service تھی اس کو abolish کر دیا گیا وہ جو انڈین civil service تھی ختم ہو گئی اور یہاں پر CSS بنا civil superior services ایک سسٹم بنا اور وہ پاکستان کے آئین کے مطابق بنا اور اس کے بعد یہ مشرف کے زمانے میں پھر چینج ہو گیا زاولہ کے زمانے میں پھر چینج ہو civil service تو چینج ہوتی جا رہی ہے یہ کہنا کے لئے افسر شاہی افسر شاہی یہ بات مناسب بھی نہیں لگتی اگر آپ سسٹم کو اندر سے پکڑیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے فیرون ہر جگہ نظر آئیں گے ہر میک میں نظر آئیں گے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی نظر آئیں گے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں یہ بہترین پرفارم کر رہی ہیں تو یہ کون سے یہ دیسی سسٹم ہے یہ بھی انگریز کے سسٹم ہے تو یہ کسی چیز کو انگریز کا سسٹم کہنا ہے یا نون انگریز کے سسٹم کہنے سے مسئلہ حال نہیں ہو گئے یا ہماری ڈیپر پرابلمز ہیں جب تک ہم ان پرابلمز کو نہیں پڑیں گے ہمارا مسئلہ ریزولڈ نہیں ہو دیکھیں کوئی بھی پولیسی بنانا جو ہے وہ ہمارا ایک قانون ہے جس کا نام ہے رولز آف بزنس رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ پولیسی جو اپروف کرتی ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے اور اس کی کیمنٹ اپروف کرتی ہے پولیسی بنانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر سیول سرویس بھی انوالو ہوتی ہے اور آج کل جو پولیسی میکنگ ہو رہی ہے اس میں سیول سرویس وہ ڈرافٹ پہلے بناتی ہے اس کے بعد جو ملٹی لیٹرل آرگنیزیشنز ہیں ان کی بھی انپوٹ لی جاتی ہے عوام کی بھی انپوٹ لی جاتی ہے ویریس منسٹریز کی بھی انپوٹ لی جاتی ہے اور فائنلی انپوٹ جو ہے وہ اوپر سبمیٹ ہوتی ہے اور کیبنٹ کا کام ہوتا ہے جتری بھی پولیسی میکنگ ہوتی ہے وہ دیکھیں ہر پولیسی فرق ہوتی ہے منسٹری آف آئی ٹی یہ چاہتی ہے کہ سارا کام کمپیوٹر پہ شفٹ ہو جائے ایف بی آر لیکن کہتا ہے کہ کمپیوٹر پہ شفٹ ہونا ہو ہمارے ٹیکسز جو ہیں ہمیں ملتے رہے منسٹری آف وارٹر یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر پانی بچتا رہے لیکن جو منسٹری آف پاور ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنے پانی کے ٹیوبل ہیں ان کو ہم سولر پہ شفٹ کر دیں تو کئی دفعہ یہ کمپیٹنگ آپ اسے پولیسیز رہتی ہیں اور ایفنچلی اس کا فیصلہ پھر کیبنٹ کرتی ہے لیکن اس کے اندر انپوٹ سیبل سرونٹس کی ہوتی ہے دیکھیں جی اگر کسی کا اپنا ظرف ایسا ہے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو مت دھتکار ہو یہ مطلب اسے ڈکری ہی اندر قرآن کہ آپ دھتکار نہیں سکتے آپ کوئی اجازت نہیں ہے اور جو کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جو عوام بھی کرتی ہے اور جو اللہ کی ذات کرتی ہے وہ تو پھر وہی بہتر بتا سکتا ہے مجھے نوکری کرتے ہوئے سولہ سال ہو چکے ہوئے میں جی بی میں بھی رہا میں زیارت میں رہا میں پشین میں گیا میں نے پنجاب میں ڈسٹرکٹ اٹیشمنٹ کی میری سندھ کی نوکری ہے میں اسلامباد میں رہا ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں اگر کوئی سامنے آکے کہہ دے کہ اس نے میرے سے بڑی بتمیزی کیا اور میں اسے کمرے میں گیا تو اس نے موہ بھی نہیں اٹھایا اور اس نے فائل میرے ایسے پھینک دی ہے تو میں جواب دے ہوں اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا لیکن میں بتاؤں یہ ایک جنرلیزیشن کرتے ہیں یہ لوگ ایسی کہتے ہیں سارے مسلمان ٹیرسٹ ہیں اور جی سارے علماء اور سوام مولوی جو ہے نا وہ سارے ایسے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے ہر جگہ اچھے لوگ آپ کو ملیں گے ہر جگہ بڑے لوگ بھی ملیں گے یہی چیز آپ کو بینک میں بھی ملے گی آپ کو سکولوں میں بھی ملے گی اور یہی چیز آپ کو سرکاری ملازوں میں بھی ملے گی کچھ دن پہلے آپ کا ٹوٹ بھی دیکھا تھا کہ قرآن کا مرکزی لفظ ہے ولیتالتف کہ اس کا ہے کہ آپ کا رویہ اور آپ کی بات چیت بہت شہستگی نرم دیکھیں یہ تو قرآن کا میسی ہے قرآن کا بلکل درمیان کا یہ ورڈ ہے ولیتالتف اور آپ نے پیار سے اور شہستگی سے بات کرنی ہے لیکن یہ تو اگر کوئی نہیں کرتا ہے ٹوٹر پہ آپ دیکھ لیں ہماری ٹوٹ کے نیچے بھی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کی ٹوٹ کے نیچے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو گالی دینے والا نقصان اپنے ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے بھی اور اپنی پرسنیلٹی کے اندر بھی